السلام علی الحسین جان دینے سے ہر آدمی گھبراتا اور اولاد کا لاشا اٹھانے کا تو تصور گوڑا باپ کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی ایسا نظر آتا جو شبِ آشور یا روزِ آشور حسین کو چھوڑ کے یزیز سے مل جاتا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے اس کی مجبور لیکن ذرا خور کو دیکھیں کتنی بڑی اصل قربانی یہ ہے تیرے پروار اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دنیا کی ہر دولت اس کے پاس ہے اور کربلا سے جائے گا تو مالہ مال کر دیا جائے گا جب عمر سعید آشور کے دن پہلا پیر چلا کے کہہ رہا اے میرے فوج والو یزید کے صاحب نے گواہی دینا پہلا پیر میں نے چلایا تو ہرت عمر سعید سے بھی زیادہ یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا حسین کو کربلا لے کر ہی میں آیا میں نہ ہوتا تو حسین پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ابن زیاد یا یزید کا لشکر ان کو ڈھون میں میں لے کر آیا اتنا انام مل سکتا فوج کا سردار ہے کوپے کے باعثر خاندانوں میں شامل ہے دنیا کی ہر دولت اس کے پاس ہے سب کو ٹھکرا رہا ہے یہاں کھانے اور پانی کی ہر نعمت موجود ہے وہاں جا کے فاقع کرنا نعمتوں کو چھوڑ کے فاقع کرنے جا رہا ہے ایسے بہت کم ملے اتنے بڑے عوضے پر فائد ہے عوضہ چھوڑ کر قید ہونے یا شہید ہونے جا رہا یہ ہے وہ جہاد بن نقض جو امام خمینی کی چہل حدیث کی پہلی حدیث تیر و تلوار کا سامنا کرنا آسان ہے وہ چھوٹا جہاد ہوتا ان ترقیبات دنیا یہ جو دنیا کی کشش ہوتی ہے اناس عبید الدنیا ہر نے بتایا نہیں تبھی آقا نے کہا تا انتا خرن فی الدنیا والا خرم آئے ہر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہر کے ماں نے آزاد ہر کا اپوزٹ ہے عبد غلام آقا نے کہا لوگ دنیا کے غلام ہے ہر نے بتایا میں نہیں ہوں ان میں میں دنیا کو ٹھکرا کے حسین کی جانب آ رہا ہوں ہر سائلنٹ میجوریٹی میں بھی جا سکتا کوئی ایکٹیو بات اس سے پیشن بھی نہ کرتا یا لشکڑی عزید میں بھی رہتا نہیں اتنا بڑا اتنی بڑی قربانی ہر نے دی کہ آگئے حکیم جیسا مرگ ہے جو مارے فتر رکھتا ہے جسم کھاپ رہا ہے نوے سائل کی عمر ہے جسم بہت کمزور ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہر کا احکرام اس عزیب مرگے کو کھڑا کر رہا ہے ہر کی عظمت کو پہشانی ہے اور خور کربالا کے میدان میں ہمیں دو بڑے پیغام دلوارا پہلا پیغام یہ ہے کہ حسین کی مجلس میں آنے والا کوئی شخص کبھی مایوس نہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ایک بار اگر توبہ کر کے حسین کے دروازے پہ آجا اس کا ہر گناہ ماہ چاہے زندگی میں ہم نے کتنے ہی بڑے کام اور گناہ کیے اور قیامت تک کے لیے امید کی ایک مشہر یا امید کی ایک کرن یا امید کی ایک شما ہم نے تو ہم زندگی کے اندر گناہ کیے ہوں گے اور تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے زینب ایک کبرا کو رولایا یہی تو جملہ ہے نا کہ ایک قافلہ مسافروں کا قافلہ ہے وہ شہر کوبہ کی جانب جارہا اس کو بیٹ میں روکا جاتا اور روکا بھی اس طرح جاتا ہے فرزن جی رسول اب آپ کے ہاتھ اپنی مرضی سے آگے نہیں جائی جیسے ہی اور نے آقا حسین کے گھوڑے کی نغام پہ ہاتھ ڈال باقی تو لوگ ابھی سمجھ بھی نہ پائے کیا ہو رہا ہے زینب کی محمل سے زینب کے رونے کی آواز آنے لیں زینب عالمہ غیر معلمہ زینب کو کربلا کے واقعے کی ساری تفصیلات بچپن میں بتا دی گئی ہیں زینب کو اس کے بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ قافلہ رکے گا بس سمجھنا وہیں سے کربلا شروع ہوگا زینب کو رولانے والی شخصیت کا نام ہو رہا ہے حسین کے قافلے کو رکنے والے کا نام ہو رہا ہے اس قافلے کو کربلا پہنچانے والے کا نام ہو رہا ہے کہ شروع میں خیمے دریا کے قریب لگائے گا روکنے والے کا نام ہو رہا ہے ابن زیاد کو خط لکھ کر ہمارے ساتھ قبلوایا گیا سنان آیا خولی آیا حرمولہ آیا یہ سب کس کے خط پر آئیے ہو رکے خط جا رہے ہیں ابن زیاد کے پاس ہو رکے جس میٹنگ میں یہ کہہ ہوا تھا کہ حسین اور اولاد حسین پہ پانی بند کیا جائے اس میٹنگ میں ہو رکے بیٹا ہوا اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا تو پانی بند کرنے والے مجرموں میں ہر شامل کربلا کی تاریخات کے علمی ہے اس لیے جملہ بغیر وضاحت کے کہہ دی ہر تو آشور کے دن جا کے پلتا نا بجرا نو محرم تک تو ہر ویسا ہی تھا نا جہاب کربلا تو نو محرم تو شروع ہو گیا جب لشکرِ یزید نے پہلا حملہ کیا اس وقتہ ہر نے کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا تھا آشور کے دن تو جنگ سے پہلے ہر ٹوٹ کے علگ ہوا نو محرم کو دن شروع ہو گئی اور ہر اس وقت تک لشکر ہے یزید میں شامل تب ہی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک رات کی مولت آقا نے اس لیے بھی مانگی کہ ابھی میرا ایک سپاہی کم ہے انتظار کرنا ہے کہ وہ میرے پاس پہنچ جائے تو اگر آپ کربلا کے اندر ان ظالموں کی چار شیر بنائیے تو آشور تک جتنے ظلم ہوئے سب میں ہر شامل اگر ایک بار اپنی غلطی کو مانتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ گاہ اس طرح سے ماف کر دیا جاتا ہے کہ آقا حکیون جیسا مرجع اس کے احترام میں کھڑے کھڑے زیارت پڑھ رہا تو ہم اور آپ تو کتنے ہی گناہ کر لیں یہ آزاداری ہے امام یہ مجلس آزائق رحمت کا کھلا ہوا راستہ اور دروازہ ہمارے پاس ہے وہ ہر کی طرح اپنی غلطی مانے اور ہر نے یہ بھی بتا دی کہ زبان کے چٹخارے والا اسلام میرے پاس نہیں ہے اس کے لئے میں ہر قربانی دینے کو تیاب وقت بہت گزر گیا اس میں صرف دو جملے مسائل کی اور آج کی بات ختم آشور نو محرم کی جنگ شروع کر دی امارے سعج نے اور نے کوئی اختلاف نہ کیا پوری آشور کی رات گزری اور نے کوئی اختلاف نہ کیا ہاں فجر کی نماز کے بعد صرف اتنا آکے کہتا اے امارے سعج کیا جنگ کے تل جانے کا کوئی امکان ہے اور امارے سعج نے کہا کہ نہیں کوئی امکان نہیں آج کے زن کے لئے تو ہم تڑپ رہے ہیں ہمیں انعام ملے اور یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہو اپنے خیمے میں آتا ہے واقعات آپ کے سنے ہیں تو میں بہت مختصر صرف دو جملے مسائل اور ایک بار اپنے ساتھی سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں سین کے پاس ساتھی نے کہا بے وقوع بن رہے ہیں اب جا رہے ہیں یہاں سے بھی دھکارے جاؤ گے امارے ساتھ اور حسین بھی تمہیں قبول نہیں کریں تم جیسے خطاکار اور گناہگاہ تو کون قبول کرے گا وہاں بھی قبول نہ کیا جائے گا یہاں سے بھی نکل جاؤ گے کہا کہ نہیں میں ایسے کے دروازے پہ جا رہا ہوں کہ مجھے یقین کامل ہے کہ سب مجھے رکھ کر سکتے ہیں وہ دروازہ میرے لیے کبھی بند نہ ہوگا اور کے دوست نے یقین کے ساتھ کہا کہ تمہارا خیال غلط جاؤ جا کے دیکھو کس طرح سے تمہیں وہاں سزا ملتی ہے اور حر پوری حسین کی رحمت پر بھروسہ کر کے وقت چلا اب دیکھیں دونوں قوضے کھڑی ہیں درمیان میں کھلا میدان ایک بار آقا حسین کی قوض نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے چلا آیا چلا آیا گھوڑے دھوڑا تا بارا یہ منظر دیکھا حر کو سب پہچانتے ہیں ایک بار حبیب ابن مظاہر نے آواز دی آیا صاحب امام بنی حاشن کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ آنے والا اشانک حملہ کر دیں ہم زندہ رہیں اور ان کو کوئی نفصان پہنچ جائے اور اب پاس علمدار نے آواز دی اے جوانان بنی حاشن آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی نفصان پہنچائے آیا حبیب ابن مظاہر کتنا خیال ہے تمہیں بنی حاشن کے شہزادوں کا مگر تھوڑی دیر گزے گی کسی کے قلیجے میں پرچھی کا پھل اترے گا کسی کا بدن کھولو اور تلے تکھلے تکھلے ہوگا کسی کے گھلے میں تین بھال کا تیر بے مست ہوگا اور اے بنی حاشن کے شہزادوں کتنا خیال ہے آقا حسین کا اور تھوڑی دیر گزے گی آقا تمہیں کو مخاطب کر کے کہیں گے ہن من ناصرین ینسرون آرے ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو مدد کو آئے مگر ہو گولہ دوڑاتا دوڑاتا قریب نہ آیا ایک دسپنس پہ جا کے گھوڑا روکا پہلے اپنی سواری سے اترا اس کے بعد اور کچھ تو تھا نہیں جیت سے رومان نکال کی اپنے ہاتھوں کو باندھا اور وہیں رکھ کے آواز دیتا ہے الرحمت للعالمین کے بیٹے کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آسکتا تو اتنا سننا ہے حسین نے آواز دی اب باس اپنی پوچ کو روکو حبیب اپنے مظاہر اپنے ساتھیوں کو روکو میرا مہمان آ رہا ہے اپنے مہمان کے استقبال کے لیے میں جا رہا ہوں آقا حسین کسی کو بھیجا نہیں کہ لے کر آ آقا خود چلے خود چلے اور کے قریب پہنچے اور وہ اتنا بے چین تھا کہ آقا کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار بھی نہ کیا حسین کا پاؤ اپنی رکاب گھوڑے کی رکاب میں ہے وہی پہ حسین کے پہر پہ اپنا سر رکھ دیا اختا تو یبنا رسول اللہ فردندے رسول میں نے خطا کی فردندے رسول میں نے گناہ کیا تجھے تیری ماں خاتمہ زہرہ کا واسطہ میری اس خطا اور گناہ کو مات کر دی حسین گھوڑے سے اتر کے ہر کو گنے سے لگاتے اور کہتے ہیں اے ہر یہ کیا کہہ رہا ہے انتا اخیف دنیا والا آخرہ ارے تو تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے میرے کوستاد ایک جملہ مسائب میں پڑھتے ہیں یہ جملہ سنا سارا لشکرِ حسین اپنی سواریوں سے ہوتا آیا ارے حسین کا بھائی زمین پہ پیدر کھڑا ہو اور ہم سواری پہ بیٹھے رہے بڑا شاندار استقبال ہوا لیکن لیکن اس کے بعد حسین نے دو جملے کہیں پہلا جملہ تو ٹھیک دوسرا جملہ ہر کو ترپا گیا حسین نے کہا ہر آدمے بہت خوش ہوں آدمے بہت خوش ہوں تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا جہنم کو چھوڑ کے جنت پہ آ گیا لیکن ہر میں تُس سے شرمندہ بھی ہوں ارے میرا آقا ہر سے کہہ رہا میں تُس سے شرمندہ بھی ہوں ارے شرمندہ کس بات پر جب تُو میرا دشمن بن کے راستے میں آیا تھا تو اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑوں تکنے پانی سے مو کو ہٹا لیا آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آیا ہے اور حسین تیری خدمت میں پانی کا ایک جام بھی بیش نہیں کر سکتا ہو تیرا آقا تُس سے بڑا شرمندہ ہے مگر یہ جملہ ارہ کو ترپا گیا دھبرا کے کہا آقا واہی گناہ تو معاف کرانے آیا ہوں آقا میں خود بھی مقتل میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے پہلے میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجئے حسین نے کہا ہر آج کا دن ایسا ہے سب کو مرنا ہے کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں مرے گا ورنہ میں کبھی تجھے اجازت نہ دیتا جا جا میں نے تیری خواہد پوری کی بسر باب اعضاء ہر کا بیٹا چلنے لگا باپ بوڑے باپ نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرا دے ہر کے بیٹے کا جہاد شروع ہوا تھوڑی دیر گزری ہر کا بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا اور پلٹ کے آواز دی یا عبتہ ادرکنی بابا دری مزارہ میری مدد کو آئی ہے بس یہ جملہ سننا ہر تلق گیا ہر بیشین ہو گیا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا حسین نے کہا ہر کیا بات ہے کہاں آقا میرا جوان بیٹا مجھے پکار رہا ہے با اتنی اجازت دیجئے اپنے بیٹے کے قریب چلا جاؤں حسین نے دو بڑے عجیب جملے کہے پہلا جملہ یہ کہا اور تم زحمت نہ کرو تم یہی بیٹھو تم میرے مہمان ہو تمہارے بیٹے کو میں لے کے ہوں گا اور دوسرا جملہ اسی پر آنکھ کے مسائب ختم دوسرا جملہ ہو سنو ایک بات یاد رکھو تم بوڑے باپ ہو وہ جوان بیٹا ہے بوڑے باپ کبھی جوان بیٹے کے سالانے نہیں جاتے ہیں بوڑے باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے ہیں تم بیٹھو لاشا اٹھا کے میں لہوں گا آخری جملہ آگ سے نہیں کہنا ہے آقا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے آقا اگر ہر کا جوان بیٹا مارا جائے تو یہ کہا جائے بوڑے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے اور جب علی اکبر گوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہاں یہ بوڑا باپ السلام علی الحسین موسیقا 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 موسیقی